ارمی سیر جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سینڈ کام کے کمانڈرک کی ملاقات افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال علاقائی سیکیریٹی امور پر بھی بات تھی افغان امن مذاکرات امریکہ کی کبھی ہاں کبھی نہ طالبان کو دوبارہ مذاکرات کی مشروط پیشکش دباؤ برقرار رکھنے کا بھی اعلان افغانستان سے فوج نکالنے کا فیصلہ نہیں کیا کابل حکومت کی مدد جاری رکھیں گے امریکی وزیر خارجہ مائک پانپیور افغان طالبان کا دوبارہ باتچیت کا انڈیا جنگ کے بجائے سمجھوتے کا راستہ اختیار کیا جائے تو تیار ہیں امید ہے امریکہ سمجھوتے کی پوزیشن میں آئے گا طالبان کے قول و فعل میں تضاد ہے سرکار کو امن مذاکرات سے الگ نہیں کرنا چاہیے ترجمان افغان حکومات شدید افتلافات طالبان کے ساتھ مذاکرات کی منصوحی کی بنیادی وجہ امریکی حکام سرم طالبان ملاقات سے قبل معاہدے کی جلدی میں تھے نیو یورک ٹائمز کا دعویٰ پاکستان گریلیس سے نکلے گا یا نہیں فیصلہ قریب ایف ای ٹی ایف کا بینکوک میں آج اہم اجلاس پاکستان کی جانب سے پندرہ رکنی وفق کی شرکت ایک سو پچیس سوالات کے جوابات دیے جائیں جنیوہ میں انسانی حقوق کاؤنسل کا اجلاس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی شریک مقبوضہ وادی میں بھارت کے غیر آئینی اقدام نہتے کشمیریوں کا مقدمہ ایجنڈے پر اقوام متحدہ ہائی کمیشنر کا بھی انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں پر اظہار تشویش مقبوضہ وادی میں بھارتی بربریت تک سلسلہ جاری جبری پابندیوں کا آج 36 روز نہتے کشمیریوں پر زندگی تنگ حاصلے پھر بھی بلند گلی گلی احتجاب مقبوضہ کشمیر میں محرم الحرام کے جلوسوں پر بھی پابندی نوجوانوں کی جلوس نکالنے کی کوشش بھارتی فوچ آزاداروں پر ٹوٹ پڑی متعدد گرفتہ پستائی مودی نے مظلوم کشمیریوں سے مذہبی آزادی بھی چھین لی وہ دن دور نہیں جب بھارت اور ظالم مودی عبرت کا نشان بنے گا اور کشمیر آزاد ہوگا معامل خصوصی فردوس آشقاوہ مقبوضہ وادی میں بھارتی بربریت کی دنیا بھر میں گونج سوریڈا کے میامی ڈاؤن ٹاؤن میں نے حد کشمیریوں سے زارے یک جہتی سینکڑو آف راپ کی احتجاج میں شرکت ملک بھر میں نوی محرم الحرام کی جلوس منازل کی جانب روا دوان سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، حساس مقامات پر سنائپرز تائیونات ہیلیکاپٹر سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے کئی شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس معتل لاہور، کراچی اور کوئٹا میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی وزیر آزم کا عوامی انداز عمران خان بغیر پروٹیکول مری پہنچ گئے قافلہ صرف چار گاڑیوں پر مشتمل تھا سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کی فراہمی اولین ترکی وفلت پر ایم میس سیدھا گھر جائے گا وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں کا دورہ دینگی پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت راولپنڈی میں دینگی کا وارد جاری چوبیس گھنٹے میں مزید باسٹ شہری متاثر تعداد چودہ سو چھتیس ہو گئے کسی کو شہریوں پر تشدد کرنے کی اجازت نہیں پنجاب پولس کے تشدد کے بڑھتے واقعات پر وزیر اعلیٰ افسران پر برس پڑے پولس نظام میں اصلاحات وقت کا اہم تقاضہ اسمان بزدار کا تھانا کلچر تبدیل کرنے کاز انصاف کی امید ہے نہ نوکری آسان فیروز والا میں وکیل کے تشدد کا نشانہ بننے والی لیڈی کانسٹیبل اہل خانہ سمیت غائب گھر پر تالا صورتحال سے دل برداشتہ فائزہ نے گزشتہ روز مصطافی ہونے کا اعلان کیا تھا ایک سال میں ملک دس سال پیچھے چلا گیا گھومت لیڈی کانسٹیبل کو تحفظ فراہم نہ کر سکی رہنمان نون لیگ ایسن اقبال کی جانباہک سلاہ الدین کے اہلکانہ سے ملاقات میں گفتگو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب وزیر اعلیٰ عثمان گزار نے پھولوں کی چادر چڑھائی دیگر شخصیات کی شرکت ملکی ترکی اور ہشالی اور کشمیری بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کراچی میں سٹریٹ کرمنلز کراچ گلزار ہجری میں دودھ کی دکان پر ڈھکی تھی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر ملزمان کے چہرے واضح لیکن پولس گرفتار کرنے میں ناکام حجاج کی وطن واپسی پشاور کے باچہ خان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر عجب منظر حجاج سامان لیٹ ہونے پر بے قابو کنویئر بیل پر سوار ہو کر واپس اپرن پر اترنے لگے عملہ حیران اسلام علیکم میں ہوں ویداللہ صدیٹی میں ہوں جویریا زید اور میں ہوں مردراز گوندل ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بھولٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو برحیراز کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر قانون اور میر کراچی گفتگو کر رہے اور آفتاب صدیقی صاحب ہوں گے اور ساتھ ساتھ نیچولی یہ ٹینٹیٹیو ارینجمنٹ ہے جیسے میں نے آپ سے گزارش بھی کی کہ پی ایم صاحب نے کو اپٹ کرنے کے لیے مجھے ثواب دیدی اختیار بھی دیا ہے تو نیچولی لیئس کریں گے عوام الناس سے لوگوں سے دیکھیں گے ایشوز اور بہت جلدی اس کے پروپوزلز یہ کمیٹی کس طرح سمجھے گی کہ سیلویج کرنا ہے سیچویشن کو بہر پات پہ کام کر کے پی ایم صاحب کے سامنے رکھے گی اچھے اس وقت جو کراچی کے ایشوز ہیں وہ ایڈنسٹیٹیو بنیادوں پر تو حل نہیں ہو پائے اٹھارویں ترمیم کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے صوبائی حکومت جس میں سپنے کام کرنا ہے وہ نہیں کر پائی تو کوئی آئینی کردار وفاقی حکومت کے پاس ہے جس کی وجہ سے جو کراچی کو ایک ایڈنسٹیٹیو الگ اس کے بنیادوں پر کوئی دیکھ سکے دیکھیں میں گزارش کروں کہ جہاں تک کے لیگل کانسٹیٹوشنل آپشنز کا تعلق ہیں بہت سارے آپشنز موجود ہیں اور یہ جو بھی پروپوزل ہم دینے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کراچی والوں کے لیے بلکہ اگر وہ پروپوزل اڈاپٹ ہوتے ہیں تو ہمارے جو انٹیریئر سندھ میں جو ہمارے سندھی بھائی ہیں ان کے لیے بھی آپ سمجھئے کہ کافی داد رسی ہوتی ہے اور یہ باقی جو تین پروونسز ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی چیزیں سامنے آئیں گی لیکن کیونکہ تھوڑا سا معاملہ سنسٹیو ہے میں پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہتا زیادہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے تو اس کو انشاءاللہ نیکس سٹنگ میں رکھیں گے اور اس کی جو اب میٹنگز ہوں گی کراچی میں بھی ہوں گی اسلام آباد میں ہوں گی اور بائی دوئے اس میں میں بھول گیا اس کمیٹی میں خسرو بختیار صاحب بھی ہیں فیٹل منسٹر ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں ڈاکٹر زفر ہیں ہیلتھ والے جو ہیں اور ایف ڈبلو او کے جو ہمارے ڈریکٹر جنرل صاحب ہیں جنرل نام صاحب وہ بھی اس میں ہیں تو وہ سب جو ہیں ساتھ مل کے ایسا سلوشن انشاءاللہ دیں گے کہ اگر انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا ضرور تو یہ بہت جلدی اقداد رسی ہوگی یہ بتا دے گا خالی کہ یقینا آپ قانون کے زیادہ بہتر اچھی طریقے جانتے ہیں اٹھاروی تربیم کا معاملہ بھی ہے پھر اس کے ساتھ ہی آج جو مٹنگ ہوئی وزیر آدم کے ساتھ بھی آپ کی آپ کو فوکل پرسن منائے گیا سند حکومت اس میں آپ کے کہیں نظر نہیں آری تو آپ کو رکھتے کہ پھر اس حکومت کے ساتھ آپ کا ٹکراہ ہونے جا رہا ہے وفاق پھر مسئلے مسائل ہوں گے اس سے پہلے بھی جو سند حکومت ہے ان کی طرف سے بھی اعلان ہوا کہ مہرم کے بعد جو ہم کراچی صاحب کر کے دکھائیں گے اب ایک اور کمیٹی بن گئی ہے کلین کراچی مہین پہلے ہی چل رہی تھی جس کو کافی جو اس کے بطن کی تھی گئی ہے سند حکومت کی جانب سے اس سارے میٹرپاپ کیا سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہم کسی سے نہ ٹکراہو کرنے جا رہے ہیں نہ لڑنے جا رہے ہیں لیکن جو کانسٹیٹوشنل اور لیگل آپشنز ہیں ان کو پورا ایمپلیمنٹ تو ہونا ہے اگر لیگلی اور کانسٹیٹوشنلی کچھ رائٹس ہمارے ہیں یعنی کراچی کے رہنے والوں کے ہیں یا دوسرے جو سٹیز ہیں سند کی ان کے اگر رہنے والوں کے رائٹس ہیں تو ان کو ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے چاہے وہ ہمارے لڑکانہ کے لوگ ہوں کراچی کے لوگ ہوں ہیدر آباد کے لوگ ہوں تو ایک تو یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی کسی سے لڑنے جا رہا ہے بلکہ اچھا بائی دوئے کوئی کلین کراچی کی جو مہم ہے وہ بالکل ڈس بینڈ نہیں ہوئی ہے وہ اپنی جگہ چلے گی چلتی رہے گی اور یہاں پہ شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم لانگ ٹرم سلوشنز کی طرف ہم سجیشنز دیں گے پیش کریں گے اور پھر نیچولی وہ سب سب آپ بھی دیکھیں گے آپ سے بھی رہنمائی لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کسی پہ اس کو کوئی اوبییکشن ہونا چاہیے اوبییکشن ہوگا ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو رسپونٹ کریں گے بیرزی صاحب ماشاءاللہ سارے ایکٹیو لوگ کمیٹی میں پہلے بھی کام کرتے رہیے وزیراعظم خود کنسن ہے کراچی کے لوگوں کو تو کچھرا صاف چاہیے ان کا سیوریج کا نظام ٹیکس پیار ہے کیا سمجھتے ہیں کمیٹیوں سے آگے بھی بات پڑے گی کوئی ٹائم فریم دیں گے آج ماشاءاللہ تین گھنٹے کی سٹنگ کی ہے کوئی بنیادی خد و خال لیٹس کلین کراچی مہم کوئی کنٹینو کریں گے یا کوئی اور سولوشن نکالے آپ آپ یہ دیکھئے نا کہ آج نو محرم ٹیکنکلی چھٹی ہے سارا کام چھوڑ کے سر جھوڑ کے بیٹھے ہیں کوئی تین گھنٹے بیٹھ کے جو اس کی بنیادی خد و خال ہے اس کمیٹی کے وہ تیہ کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمراند خان اور اس کے ایلائیز خالد مقبول صدیقی سب سیریس ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹیکل کرنے کے لیے اور انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ نکال کے دیں گے سارے مسائل جتنے بھی سلوشن آنے ہیں اس کا ایمپلیمنٹ زیادہ بہت ہے فانڈز کی صورت میں ہونا ہے فانڈز کی حکومت کا جو کراچی ترکیاتی پیکج ہے جو پچیس سرہ روپے کا ہے نبازی صاحب کے دور کا وہ اس میں سے بھی ابھی طرف ہمیں پندرہ پرسنٹ کراچی کو اس میں سے مل چکا ہے تو فانڈز کی جو وزیر آدمیمان صاحب نے جو اعلان کیا رہی جو سب سے پہلے کام کرنا جو ریگولر فانڈز جاری ہونے یہ اس میں سے ساتھ آٹھ ہراب ہے میں گزاریش کروں کہ تمام فانڈز جو ہے فیڈل گم آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیروز والا میں لیڈی کونسٹیبل کہ گھر کو تالہ لگایا ہوا ہے اور وہ غائب ہو چکی ہیں لیڈی کونسٹیبل فائزہ کہاں گئی پولیس بھی بے خبر نظر آتی ہے کونسٹیبل فائزہ نے انصاف نہ ملنے پر پولیس کو نوکری سے استیفہ دیا تھا فائزہ نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا تھا کہ وہ کلا ذہنی طور پر ٹارسر کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کہاں جاؤں اس تمام طرح معاملے پر مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ تاریخ اقبال نمائندہ فروزوالا کہیے گا رانہ تاریخ کہ کیا معاملہ ہے پولیس کچھ خبر لینے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر فائزہ کہاں ہیں جب انصاف دینے والے امانوں میں بیٹھے جب انصاف پرام نہیں کیے گا دروازے نہیں کھولے گے تو یقیناً ایک مجبور عورت جب انصاف نہ ملنے پر اپنے ہی گھر کو تالہ لگا کر درسے غائب ہو چکی ہوئی ہیں اس نے چند روز قبل وکیل نے وکیل کو گاڑی گلت پارکنگ کرنے سمنا کیا تھا جس پر تشدد کیا گیا اس سے مارا گیا تھا اس کے بناواد ایف آئر درش کی گئی ایف آئر میں تین بار گلتی کی گئی چوتھی بار نام کو پھر دروستہ نکھا گیا اس کے بعد جب انصاف ملتا ہے سپتون کو نظر نہیں آیا تو اس نے نوکری سے اسطیفہ دے دیا بلکہ اسطیفہ دینے کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے وکلا کی جانت سے ٹارچر کیا جا رہا ہے مجھے پریشان کیا جا رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں میں خودکشی کرنوں لیکن اس کے باواد جو پولیس ڈپارٹمنٹ خوش نہیں آیا اور کس نے بھی جا کر اس لڑکی کو یہ حوصلہ بزائی نہیں کہ تمہیں انصاف ملے گا پولیس ڈپارٹمنٹ تمہارے ساتھ کھڑا ہے جس بنا پر وہ لڑکی دل برستہ ہوئی اور اپنے ہی در کو تالہ لگا کر مندرے آپ سے گائب ہو گئے اور دیکھین ابھی چوبیس گھنٹ سے زیادہ وقت گزر چکا ہے پولیس لا علم ہے کہ وہ لڑکی کہاں پر گئی ہے اس کا نمبر بن جا رہا ہے یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ آیا کہ وہ لڑکی اس وقت زندہ بھی ہیں اپنے خودکشی کر لی ہوئی ہے لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ اس چیز کو اکسپ نہیں کہا رہا کہ ہمیں نہیں جانتے ہیں کہ وہ کہاں جا چکی اور انصاف دینے کی طرح بات کی جائے تو ابھی تک کوئی لاحے عمل ایسا اکتیار نہیں کیا گیا کہ جس بنا پر اسے ایف ای آر کو درست کر کے ہی سامنے پیش کر دیا جاتا اس میں جو دفعات کی جو مزید تھی جو با بردی تھی اس پہ جو بردی ڈال کے ختون کری تھی اگر وہ کلاہ چین جانب سے دیکھا جائے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کارے 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 پولیس کہانی کے دوسرے رخ کی بات کرتے ہیں پاک پتن میں صوفی بزرگ حضر بابا فرید الدین شکر گنج کے عرش کے موقع پر پولیس نے بحیثی دروازے سے گزرنے کے خواہشمن افراد کو لاتھی چارج کا نشانہ بنایا متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں دم گھٹنے سے ایک شخص پہ ہوش ہو گیا پولیس سیکیورٹی گاڑیوں میں عزیز و اقارب کو اس بحیثی دروازے سے گزارنے میں مصروف دکھائی دی فوٹیچ آپ کو دکھاتے ہیں پہ خدا رہا نہ بزرگوں کی تعلیمات کا اثر ہوا پولیس کی لاتھی آج بھی زائرین پر برستی رہی پاک پتن میں بابا فرید گنج بخش کے عرش کے موقع پر بحیثی دروازے سے گزرنے والے زائرین کو پولیس نے دھنک کرتیا افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس نے عزیز و اقارب منظور نظر مقامی کرتا دھرتا اور وی آئی پیس کو بحیثی دروازے سے گزارنے کی کوشش کی جس پر بھگ دڑ مچ گئی موقع پر موجود پولیس نے زائرین پر خوب لاتھیاں برسائیں بترین لاتھی چارج سے متعدد افراد زخمی ہو گئے دم گھڑ جانے سے ایک شخص بے ہوش بھی ہو گیا گزشتہ روز بھی پولیس نے ایک بزرگ کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا تو یوں پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی اور آٹھ ماہ کے آداد و شمار نے بہتر کار کردی گی کہ دعویوں کی قلی کھول کر رکھ دی قتل اغوا اور زیادتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ریپورٹ کریں گے حسن رزا تبدیلی سرکار کے پولیس کی کار کردگی میں بہتری کے دعوے ہوا ہو گئے روان سال صوبے میں جرائم بڑھ گئے قتل اغوا اور زیادتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا پہلے آٹھ ماہ میں تین لاکھ گیارہ ہزار سے زائد جرائم رپورٹ ہوئے قتل اور ایک دامے قتل کے پانچ ہزار پانچ سو دس مقدمات کا اندراج ہوا بچوں کے اغوا اور اغوا برائی تاوان کے آٹھ ہزار چھ سو کیسز رپورٹ ہوئے زیادتی کے دو سو اور گینگ ریپ کے ایک سو چار مقدمات سامنے آئے پنجاب میں پولیس افسرہ صرف اجلاسوں میں ہی مصروف رہے جبکہ نتیجہ صفر رہا دوسری جانب ترجمان پنجاب پولیس نایاب حیدر کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہی ہے پنجاب کی آئی جی کا یہ کہنا ہے کہ ٹریفک وارڈن اور پولیس اہلکار دورانے ڈیوٹی موبائل استعمال نہیں کریں گے شہریوں کی شکایت تھی کہ دورانے ڈیوٹی اہلکار موبائل پر مصروف ہوتے ہیں احکامات پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی یہ میں ایز ہیڈ آف دی سیکیورٹی میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا ٹریفک وارڈن میرا ملازم جب وہ سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے وہ موبائل فون استعمال کرتا ہے سو ایز این ایکسپرٹ میں نے مناسے سمجھا کہ جی دورانے ڈیوٹی موبائل استعمال ہم نہیں کریں گے اس پہ اگر آپ کو کوئی پرابلم نظر آر مجھے نہیں بتا دیں عموماً پبلے کی شکایت کیا ہے اس میں شکایت یہ ہے کہ سر ڈیوٹی سر انجام دے موبائل فون سن رہے ہوتے ہیں جو کہ قطن اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ جب آپ دو کھنٹے یا تین کھنٹے آپ نے ڈیوٹی سر انجام دینی ہے تو آپ فوکس کریں ڈیوٹی پر موبائل فون آپ کا خدا نا خاص تک ہر سے ہو گئی یا کہیں سے ایمرجنسی فون آیا تو وہ ویسے پتہ چل سکتا ہے لیکن دورانے ڈیوٹی یہ ہم نے بین کر دیا ہے کہ جی وارڈنز اسی طرح جو ہمارے ٹریفک دوسرے جو عام ڈیوٹی کرتے ہیں ناکوں پہ کھڑے ہیں یا دیگر اہم جگوں پہ کھڑے ہیں سکیوٹی ڈیوٹی جو سر انجام دے رہے ہیں ان کو روکا گیا ہے کہ جب آپ سکیوٹی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں آپ موبائل فون استعمال نہیں کریں پنجاب میں پولیس تشدد کے بڑھتے واقعات پر عثمان بزدار افسران پر برس پڑے وزیراعلا نے پولیس کے آئے روز سامنے آنے والے واقعات سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں پر تشدد کے واقعات سے بہت بدنامی ہوئی ہے ساتھ ہی کہا کہ پولیس کے رویے میں بہتری لاکر تھانہ کلچر کو تبدیل کریں گے مزید بتا رہے ہیں لاہور سے محمد حسن رضا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا جلاس ہوا اس اجراس میں صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور دیگر افسران نے شرکت کی وزیراعلا عثمان بزدار پولیس کی جانب سے دوران حراسہ شہریوں پر تشدد اور ہلاکت پر پرس پڑے وزیراعلا کا کہنا تھا کہ پولیس کی ناقص کارکردگی سے بہت بدنامی ہوئی پولیس کے رویوں میں بہتری لاکر تھانہ کلچر کو تبدیل کریں گے عثمان بزدار نے کہا کہ واقعات میں ملوث سبسران اور اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ شہریوں پر تشدد کریں وزیراعلا کی پولیس نظام میں اصلاحات کے عمل کو مزید تیز کرنے کی ہدایت وزیراعلا عثمان بزدار نے کہا کہ پولیس نظام میں اصلاحات وقت اہم تقاضی ہے پولیس تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا بزدار کا کہنا تھا کہ پولیس کو سائل کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے پولیس کے اندر احتساب کے نظام کو مزید موثر بنایا جا رہا ہے وزیراعلا نے واضح کر دیا کہ حوالات میں بند ملزموں سے ماورائے قانون کوئی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا سابق وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سلاہ الدین کی گرفتاری کے بعد گھر کا پتا چلنے کے بعد بھی اہل خانہ سے رابطہ نہ کرنا مجرمانہ غفلت ہے لیڈی کانسٹیبل کو تھپڑ مارا گیا لیکن حکومت اسے تحفظ فراہم نہیں کر سکی ایک سال کی حکمرانی میں ملک دس سال پیچھے چلا گیا ہے حکمرانوں نے اس ملک کو بن گلی میں کھڑا کر دیا ہے جس سے نکلنے کا واحد راستہ دو ہزار بیس میں شفاف انتخابات ہیں مولانا فضل الرحمن کے لانگ مارچ میں شمولیت کا فیصلہ کل جماعتی کانفرنس میں کیا جائے گا دین کی حلاکت لیڈی کانسٹیبل کو تھپڑ احسن اقبال کی حکومت پر کڑی تن کی ایک وفاقی وزر داخلہ احسن اقبال موزہ گرالی میں رحیم یار خان پولس کے مبینہ تشدد سے جانبہک سلاہ الدین کے گھر پہنچے اور والد افضال احمد سے تازیت کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ اس واقعے نے پورے پاکستان کو جنجوڑ کر رکھ دیا ہے سلاہ الدین کی گرفتاری کے بعد اہل خانہ سے رابطہ نہ کرنا مجرمانہ غفلت ہے احسن اقبال نے کہا جس لیڈی کانسٹیبل کو تھپڑ مارا گیا حکومت اسے بھی تحفظ فراہم نہیں کر سکی قانون اور انتظامیہ مکمل طور پر فیل ہو چکی انہوں نے کہا چیف جسس سپریم کورٹ سلاہ الدین اور لیڈی کانسٹیبل کے واقعات کا عز خود نوٹس دیں ایک باوردی لیڈی پولیس پرسن اس کو کوئی بھی مرد تھپڑ مارے اور اس کے بعد وہ خاتون خود کو اتنا بے بس محسوس کرے کہ وہ استیفہ دینے پر مجبور ہو جائے ہمارا قانون بھی فیل ہوا ہماری حکومت اور انتظامیہ بھی فیل ہوئی ایک ایسے بے حس حکمران آگے ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے احسن اکپال نے کہا کہ ایک سال کی حکمرانی میں ملک دس سال پیچھے چلا گیا اناڑیوں سے بربادی ہو سکتی ہے ملک نہیں چلائے جا سکتے سال پیچھے چیزیں موسیقی